اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ایک گرنپا گھر میں ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے میں ٹیمو بھی آ جاتا ہے گرنپا اس سے ڈیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے بریک اپ کرنا چاہتا ہوں اتنے کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور گرنپا غصہ کرنے لگ جاتے ہیں جسی طرف ہو لی آ کر یہ ان کو بتاتی ہے کہ ٹیمو بریک اپ کرنے والا ہے اور یہ تو اچھا ہوا کہ اسے میرا نام پتہ نہیں تھا ورنہ میری جوب چلی جاتی نیکس ان میں ٹیمو کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹی وی پر کواکا کی انفو آ جاتی ہے جسے دیکھ کر اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ ہولی کو کال کر دیتا ہے اور اسے تنگ کر کے کال بند کر دیتا ہے نیکس دی آفیس میں اس کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ بوسٹ نے تمہارا آئیڈیا پروف کر دیا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے تو اسے طرف ٹیمو کو بہت سی ڈیٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے جسے وہ تنگ آ جاتا ہے اور اس پر گرنپا اسے فائل دیتے ہیں جس میں اور زیادہ لڑکیوں کی ڈیٹیلز تھیں یہ دیکھ کر اس کے تو توتے ہی اڑ جاتے ہیں پھر وہ کچھ سوچ کر گرنپا سے کہتا ہے کہ میری ایک گرل فرنڈ ہے میں اسے سے شادی کروں گا گرنپا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر یہ ہولی کو کال کرتا ہے اور اس سے ملنے کو کہتا ہے لیکن ہولی اسے منع کر دیتی ہے جب ٹیمو اس کے ریسٹورنٹ شانے کا کہتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے اور پھر یہ اسے بہت ہی لوگ لاس جگہ پر بلاتی ہے یہاں آگے ٹیمو کے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ اسے اس کی گرل فرنڈ بننے کو کہتا ہے ہولی مو پر ہی منع کر دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا گھر جانتا ہوں اس لیے میں امید کر سکتا ہوں کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں پاؤ گی اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ تم بہت اچھی ایکٹرس ہو لیکن ہولی تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی پھر یہ اسے پیسے کی اوفر کرواتا ہے تو وہ مان جاتی ہے اب یہ فیک کپل کونٹریکٹ لے کر اسے ریڈ کر رہی ہوتی ہے اور ٹیمو کو کول کر کے سائن کرنے سے منع کر دیتی ہے اس پر یہ اس کے گھر کے باہر آ جاتا ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آتی ہے اور اسے اس کا کونٹریکٹ واپس کرتی ہے اور جانے لگتی ہے تو ٹیمو اسے روک لیتا ہے یہ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور پھر ٹیمو اسے زبردستی اپنے اوفیس لے آتا ہے اب ہولی کو نا جاتے ہوئے بھی سائن کرنا پڑتا ہے پھر ایلفرڈ اسے ٹیمو کی ڈیٹیلز بتاتا ہے جو دیکھ کر وہ بہت شوق ہوتی ہے ٹیمو اسے سب یاد کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ گرنپا کو ملنے پر اس سے کوئی مسٹیک نہ ہو اب یہ چلتے پھرتے سفر کرتے یہاں تک کہ گھر پر بھی انہی ڈیٹیلز کو یاد کرتی رہتی ہے نیکسٹ اینگ اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو ڈیڈ اسے اور بلائنڈیٹس پر جانے کا کہتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتی ہے جس پر ڈیڈ بھڑک جاتے ہیں اور یہ گھر چھوڑ کر جانے کا کہہ دیتی ہے تو ڈیڈ بھی اسے گھر سے نکلنے کا کہہ دیتے ہیں اور جب یہ جانے لگتی ہے تو اسے کارڈ بھی لے لیتے ہیں یہ وہاں سے سیدھا ہولی کے گھر آتی ہے اور ہولی اپنے آفیس کے پروجیکٹ کے لیے بیٹھی ساری رات کام کر رہی تھی وہ صبح آ کر اپنی پروجیکٹ منیجر کو رکھاتی ہے جو دیکھ کر یہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپریشیئٹ کرتی ہے اور پھر اسے زبددسی پریزنٹیشن دینے کا کہتی ہے اور ہولی کے منع کرنے پر اسے گھسیٹ کر لے جاتی ہے اب آفیس میں اسے پریزنٹیشن کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو اس نے ماسک پہنا ہوا تھا ٹیمو اسے ماسک اتارنے کو کہتا ہے جب یہ ماسک اتارتی ہے تو اس نے اس کے نیچے بھی ایک ویرڈ سا ماسک پہنا ہوا تھا یہ دیکھ کر ٹیمو اسے پاس بلاتا ہے اور اسے ماسک اتارنے کو کہتا ہے اب یہ ڈرتے ڈرتے ماسک اتارتی ہے اور ساتھی چھینک مار دیتی ہے اس پر ٹیمو اسے فوراں واپس پھیج دیتا ہے اور اس طرح ہولی بچ جاتی ہے نیکس سین میں یہ مونسون کے ریسٹورنٹ آتی ہے اور یہاں یہ مونسون کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر ہولی واپس چلی جاتی ہے اب ٹیمو اسے کول کرتا ہے اور ادھر ہولی اچانک گر جاتی ہے اور اس سے کول اٹینڈ ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا اور وہ مونسون کی پکچر دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آج تم نے بہت ہرٹ کیا ہے یہ بار ٹیمو بھی سن لیتا ہے نیکس دی یہ ریڈی ہو کر ایک جگہ آتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ٹیمو اسے لینے آ جاتا ہے یہ اسے لے کر سیدھا گرینٹ پا کے پاس آتا ہے اب یہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہولی گرینٹ پا کو بتاتی ہے کہ مجھے ہائیکنگ بہت پسند ہے میں اور ٹیمو اکثر کیا کہتے تھے اس کے جھوٹ پر یہ اسے دیکھتا رہ جاتا ہے پھر گرینٹ پا پوچھتے ہیں کہ تم ٹیمو سے بریک اپ کیوں کرنا چاہتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ ٹیمو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے اسے میرے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا ٹائم ویسٹریش لگتا ہے لیکن اب وہ بدل گیا ہے میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو میں بریک اپ کر لوں گی اور آج اس نے سب میٹنگز کینسل کی ہیں گرینٹ پا سن کر حیران ہو جاتے ہیں نیک سین میں لنچ سے فری ہو کر ٹیمو باہر کھڑا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ہولی آتی ہے تو یہ اسے غصے سے کہتا ہے کہ تم نے اندر غلط کیوں بولا ہمارا کنٹریکٹ ہوا تھا آندہ کچھ بھی غلط مت کہنا تب ہی گرینٹ پا آ جاتے ہیں اور اسے رائس نوڈلز کھانے کا پوچھتے ہیں تو وہ بھی ہاں کر دیتی ہے پھر یہ ایک ریسٹورنٹ میں آتے ہیں اور جب کھانا آتا ہے تو یہ گرینٹ پا کے سامنے کھانے پر سوسیج ڈالنے لگ جاتی ہے گرینٹ پا اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ بہت مزے سے کھانا کھانے لگ جاتی ہے گرینٹ پا اس سے بہت خوش ہوتے ہیں دوسری طرف نیو اپارٹمنٹ پر یہنگ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی اسے نیوز پیپر کے نیچے انسیکٹ نظر آتا ہے اور یہ رر کر چلنانے لگ جاتی ہے گھر سے باہر آتے ہی ایلفرٹ کے کندے پر چڑھ جاتی ہے اور پھر اس کی شکل دیکھتے ہی نیچے اتر جاتی ہے یہاں ہولی اور ٹیمو دونوں پیدل چڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیمو اسے بتاتا ہے کہ تم کر رات کافی دیر تک روتی رہی جو سن کر مجھے بہت برا لگا تو وہ کہتی ہے کہ وہ بس ایسے ہی تھا پھر یہ باتے کتے کتے ایک جگہ آتے ہیں اور وہاں سے کھانا لے کر کھانے لگ جاتے ہیں تب ہی ہولی کو کول آتی ہے یہ کول پر بات کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کی آنکھ پر آکر ایک بول ڈھکراتی ہے تو ٹیمو اسے فوراں سے پکڑ لیتا ہے پھر یہ اسے آئیس لاکر دیتا ہے اور گھر چھوڑنے آتا ہے تو ہولی اسے گفٹ دیتی ہے اب ٹیمو گھر آکر گفٹ کھولتا ہے تو اس میں سے دو ڈولز نکلتے ہیں جنہیں دیکھا ٹیمو مسکر آنے لگ جاتا ہے نیکس ڈے ہولی جب سو کر اٹھتی ہے تو اپنی چوٹ لگی آنکھ کو دیکھتی ہے جو کافی ہرٹ ہو چکی تھی اب یہ تیار ہو کر آفیس پہنچتی ہے اور آئی پیچ پہن لیتی ہے تب ہی لفٹ میں ٹیمو بھی آ جاتا ہے اور اسے نوٹ کر لیتا ہے اور اسی سین پر اس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی